ہیلو گائیز ویلکم ٹو ویری فیٹ ریکشن یوٹیوب چائر میں ہوں سب اس میل اور میرے ساتھ ہیں نوید بلوچ کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیلیت سے ہوگئے تو آج ہم جو سیٹی آپ کے ساتھ ایسپلور کرنے والے ہیں وہ ہے دس سیٹی آف جوئی جی ہاں محلوں کا شہر کلکتا کلکتا کسی تارف کا متائنی سب سب پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد اس پر مزید ڈسکس ہوگی ہے ہلو دوستو تو سواگتے آپ کا ایکسپلور انڈیا کی ایک اور نئی ویڈیو میں اور آج ہم آپ کو محلوں کے شہر کہہ جانے والے کلکتا سیٹی کی سیر کرانے والے ہیں تو ویڈیو کو انتق جرور دیکھنا اور ایسے ہی امیزنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ایکسپلور انڈیا چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے برطمان میں پسچم بنگال کی رازدانی کلکتا بانگلہ دیش کی سیما سے اس سے کمی دور ہگلی ندی کے کنارے بسا ہوا ہے کلکتا دلی کے بعد بھارت کا دوسرا سبسے بڑا مہانگر اور پاجوا سبسے بڑا بندرگاہ ہے اس شہر کا نام کلکتا ایک جنوری 2001 کو رکھا گیا جس سے پہلے کلکتا کو کیلکتا اور کلکتا کے نام سے جانا زیادہ تھا یہ شہر آدنیک بھارت کے شہروں میں سبسے پہلے بسنے والے شہروں میں سے ایک ہے اس ویسن 1912 تک کلکتا بھارت میں انگریجو کی رازدانی بنا رہا جس کی وجہ سے اس شہر کا تیجی سے اوڈیوگیک وکاس ہوا پریٹیس آسن کے سمیں میں کلکتا کو لنڈن کے بعد دنیا کا دوسرا سبسے بڑا شہر مانا جاتا تھا مرتمان سمیں میں کلکتا کو پورو بھارت کا پرویشت بار بھی کہا جاتا ہے اس میگا سٹی کو پورو بھارت کا سبسے بڑا فائنانشیل، پومرشیل اور بیجنیس مانا جاتا ہے کلکتا کو سٹی آب جوی بھی کہا جاتا ہے یعنی کی آنندوں کا شہر دو سو چھے ورگ کلومیٹر میں پھیلے اس شہر میں لگ بگ ایک کروڑ چالیس لاغ سے بھی زیادہ لوگ نیواز کرتے ہیں کلکتا کا سبسے پرسید تیوہار ہے درگا پوزا نوراتروں کے دنوں میں جو رونک بنگال میں ہوتی ہے وہ اور کہیں نہیں دیکھی جا سکتی پورے شہر کو سجایا جاتا ہے اور لوگ دام دون سے اس تیوہار کو مناتے ہیں لوگوں کے بیچ مٹھائی میں سبسے پرسید اور پسند کیا جانے والا رسگلہ یہاں کی مول مٹھائی ہے اگر آپ کلکتا میں آئے ہیں تو میسٹی دوہی پاو باجی پچکا کارٹی رولز تیلے باجہ لچی آلو جیسے سٹریٹ فود کو ٹرائے کرنا نہ بھولے کلکتا بھارت کے ان کچھ سہروں میں سے ہے جہاں پر فوٹبال کا جنن لوگوں کے سر چڑھگر بولتا ہے یہاں ستیتر سالٹ لیک سٹیڈیوم دنیا کا دوسرا سبسے بڑا فوٹبال سٹیڈیوم ہے ویسے تو آج دیش کے کئی شہروں میں میٹرو ٹرین چلتی ہے لیکن بھارت کی سبسے پہلے میٹرو ٹرین کلکتا میں 1984 میں چلے تھی پلکتا میں ہی دنیا کا تیسرا سبسے بڑا کرکٹ سٹیڈیوم موجود ہے جس کا نام ہے ایڈن گارڈن سٹیڈیوم پلکتا دیش کا ایک ماتر ایسا شہر ہے جہاں پر آتھ سے کھچنے والے رکشے چلتے ہیں جسے اینڈپول رکشا کہا جاتا ہے پلکتا ساؤتھ ایشیا کا ایک لوتا ایسا شہر ہے جہاں آج بھی ٹرام چلتے ہیں پلکتا سچمچھی کتابی کیڑوں کے لیے کسی جنت سے کم نہیں ہے بھارت کی سبسے بڑی نیشنل لائبریری بھی یہاں پر موجود ہے پلکتا سائنس سٹی دیش کی سبسے بڑی سائنس سٹی ہے یہاں کی پیلے رنگ کی ٹیکسی پی کولکتا کی سپیشیالیٹی ہے جو کی بھارت کے دوسرے علاقوں میں بہت ہی کم دیکھنے کو ملتی ہے اس شہر میں مانو کی گنیاں کی گنگا بہتی ہے بڑے بڑے مہانوبھاو اس شہر کی درطی پر جنم لے چکے ہے راجہ رام مہنڈرائے، رویندرنا ٹاغورو اور سوامی ویرکانند سے لے کر بھارت کے جتنے بھی نوبل پرائز ویجیتا ہے ان میں سے کیوال چھتو کولکتا سے ہی ہے اس شہر میں موجود کولکتا پورٹ بھارت کا سب سے پورانا ریورنگ پورٹ مانا جاتا ہے یہاں پر کولکتا سٹوک ایکسجنج بھی موجود ہے جو بھارت کا دوسرے نمبر کا سب سے بڑا سٹوک ایکسجنج ہے آپ کو جان کر ہیرانی ہوگی کہ کولکتا میں ستیت ویسال برگت کا پیڑ دنیا کا سب سے گناہ پیڑ ہے جو کی ساڑے تین ایکڑ میں پھیلا ہوا ہے ٹرانسپورٹ کے ماملے میں بھی کولکتا کافی آگے ہے کولکتا میں دو بڑے ریلویسٹیشن موجود ہے جن میں سے ایک ہے ہاورا اور دوسرا ہے سیالد ہاورا ریلویسٹیشن دیش کے سب سے بیجیہیسٹ ریلویسٹیشنوں میں سے ایک ہے کولکتا میں انٹرنیشنل ائرپورٹ بھی موجود ہے جس کا نام ہے نیتا جی سبحاش چندر بوچ انٹرنیشنل ائرپورٹ اگر بات کرے کولکتا میں موجود توریسٹ اٹریکشن کے بارے میں تو سب سے پہلے ہے ہاورا بریج ہگلی ندی کے اوپر بنا ہاورا بریج دیش کا سب سے پورا نا اور سب سے بڑا اوور بریج ہے جسے انگریزوں نے بنایا تھا 1942 میں شروع ہوئے اس بریج سے پرتی دن لگپک 90,000 واہن اور سیکڑوں لوگ اس پول کو پار گرتے ہیں رات میں جب اس پر روشنی پڑتی ہے تو یہ پول کافی خوبصورت دکھتا ہے اس کے بعد ہے وکٹوریا میموریل شہر کے بیچ میں ستیت وکٹوریا میموریل مہارانی وکٹوریا کا سمارک عمارت ہے یہ کولکتا کے پرشید جگہوں میں سے ایک ہے اس کے بعد ہے علیپور چڑیاغر علیپور چڑیاغر کولکتا کے سب سے پرشید جگہوں میں سے ایک ہے یہ بھارت کا سب سے پورا نا چڑیاغر ہے اور اس میں سریش روپ تتھا پکشیوں سہیت جانوروں کی کئی پرجاتیاں ہیں آپ سفیت باغ اور ایک سنگھ والے گیڑ سے لے کر جیپریا تتھا کئی پرواسی پکشیوں تک سبھی پرکار کی پرجاتیاں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے سالٹ لیک سٹی یہاں پارک ایک وشال جل کے چارو اور بنایا گیا ہے جہاں آپ نوکا ویہار کر سکتے ہیں اور اس میں بڑے بڑے ہرے تھم والے بگیچوں اور ویوید ونسپتی تتھا پانی میں رہنے والے پکشی بھی ہے اس کے علاوہ بھی کولکاتا میں انڈین میجیوم دکشینیشور مندیر بیلور مٹ فورٹ ویلیم جیسے کئی ٹوریسٹ اٹرکشن موجودے جہاں پر آپ گھومنے کا آنند لے سکتے ہیں تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی تو یہ تھا ہمارا پیارا سا کولکاتا اگر آپ کو ویڈیو تھوڑا سا بھی پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب اور نئی سیٹی کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہندے جائے بھارت بہت انفرمیٹیو اور امیزنگ ویڈیو تھی سچ میں ہی کولکاتا کو محلوں کا شہر کہا گیا ہے دیکھ کر لگ رہا تھا ایسا کہ ہم جیسے کسی یوروپ کو دیکھ رہے ہوں اور خاص طور پر ٹوریسٹ کی بات کی جائے تو ست سے زیادہ مجھے تو ہاورا بیج اور ویکٹوریا میموریل مجھے پسند آیا بہت ہی خوبصورت ہے اس میں کوئی شاک نہیں ہے بہت ہی ایڈوانس ڈیویلپ سٹی ہے کولکاتا یکین میں نے دیکھ کر فیل ہو رہا تھا کہ واقعی ممبئی جیسے جیسے ممبئی ڈلی بہترین سٹی ہیں بیزیس سٹی ہیں یوں سمجھے ایکانومی ہب ہیں اسی طرح کولکاتا بھی کسی سے کام نہیں ہے یہ ہمیں اس ویڈیو سے دیکھ کر لگا ایک چیز جو مجھے بہت اہم لگی وہ تھے وہاں پہ ویکٹوریل میموریل جو بیلڈنگ ہے وہ جب میں نے اس کو دیکھا اس ویڈیو میں تو یہ ایک اپنے اندر ایک پیشن ہے پوری قوم جب وہ ویکٹوریل میموریل کو دیکھتی ہے تو ایک یاد آتی ہے کہ ہم لوگ غلاب رہ چکے ہیں ٹھیک ہے اور اب اس آزادی کا صحیح فیدہ اٹھانا ہے اب اس آزاد ہندوستان کو دنیا کا بہترین ہندوستان بنا کے دکھانا ہے تو اسٹوریکل پلیسز سے تو ریلیٹیڈ آرڈری میں جس طرح کومیٹس کرتا ہوں لحاظ سے انڈیا نے اپنے اسٹوریکل پلیسز کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے اور اپنی جو نئی پیڑی ہے نئی نسل ہے ان کو بہت بہترین طریقے سے ایجوکیٹ کرتے ہیں ویسٹنگ پلیسز پر لے کر جاتے ہیں انہوں نے بتاتے ہیں کہ یہ آپ کا اتحاس ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی تاریخ ہے اور تاریخ سے مالا مال ہے پورا ہندوستان آپ کیا سمجھتے ہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں تو ویڈیو کو ایک لائک تو بنتا ہے اوورال کلکتہ ایک بہترین ڈیویلپ اور بہت ہی ایڈوانس سٹی نظر آیا اور جو مجھے اس میں بڑی شاکنگ اور حیرت والی بات لگی وہ یہ تھی کہ انیس سو چراسی میں نائٹین ایٹی فور میں کلکتہ کے اندر سب سے پہلے میٹرو چلی ہے ٹھیک ہے یہ بات ناقابل فراموش ہے آپ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں اگر آپ ٹرانسپورٹ سسٹم پہ فوکس کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلکتہ کا ٹرانسپورٹ سسٹم سوڈیوں سے بہتر رہا ہے انگریزوں نے بھی یہاں پر اس کو ویڈیو میں جس طرح بتایا گیا کہ اپنا رائیتانی ڈیکلئر کیا ہوا تھا تو ہر لحاظ سے کلکتہ ایک بہترین طریقے سے پروان چڑھ رہا تھا بہترین طریقے سے ڈیویلپ ہو رہا تھا اور آج بھی آج بھی کلکتہ انڈیا کے بہترین ٹاپ سٹیز میں شمار ہوتا ہے اور جس طرح سب آپ کہہ رہی تھی کہ یورپ ایسا لگ رہا تھا کلکتہ نہیں کسی یورپ کی سٹی کو دیکھ رہے ہیں تو یورپ سے کم نہیں ہے کلکتہ ٹھیک ہے آپ ممبئی کو دیکھ رہے ہیں دلی کو دیکھ رہے ہیں آپ کلکتہ کو ہی آپ دیکھ لیں یورپ سے کم نہیں ہے ہونے والا ہندوستان کیونکہ جب سے انڈیا سمارٹ انڈیا پروجیکٹ پہ سمارٹ انڈیا ویجن پہ کام کرنا سٹارٹ کیا ہے سو سے زائد انڈیا اپنی سمارٹ سٹیز بنا رہا ہے جس پہ ہم وقتاً فوقتاً ری ایکشن ویڈیوز بھی لے کر آ رہے ہیں اس کے لئے تو ضروری ہے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچے جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کس طرح ترقی کر رہا ہے تو ہمارے لیے ایک بہترین پوائنٹ ہوتا ہے جب ہم انڈیا کی سمارٹ سٹیز کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے ساتھ کہ جب ایک قوم کسی ویژن پہ کام کرے گی نا تو کامیابیاں ضرور ملیں گی اور جس طرح کلکتہ ایکسچینج کا کہا گیا دکھائی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹریڈ کے لحاظ سے انفرسٹیکچر کے لحاظ سے یعنی ایکانومی انفرسٹیکچر ہر لحاظ سے کلکتہ ایک بہترین شہر ہونے والا ہے ان فیوچر آپ کو کلکتہ دنیا کے ٹاپ سٹیز بھی نظر آنے والا ہے اس طرح کی مجھے تو فیلنگ آ رہی تھی آپ کیا سمجھتے ہیں کامیابیاں میں ضرور بتائیے گا امید کرتے ہیں آج کا ہمارا ریاکٹرپ کو بہت پسند آیا ہوگا اگر کوئی انطلاف بیرہا رکھتے ہیں تو کامیابیاں میں ہمیں کامیابیاں ضرور بتائے کریں ہمیں سپورٹ کرنے کے لئے ہماری ویڈیو کو لائک کریں چلک کو سبسکرائب کریں ہمیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تر تک کے لئے گوڈ بای